السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکتہ عجیز طلبہ و طلبات آج دو تین دین سے آپ کے سامنے جواحل النہرو کی اردو دوستی جو سبق ایک طویل سبق ہے ایک لمبا سبق ہے اس کو آپ کے سامنے کرایا جا رہا ہے امید ہے کہ آپ اس کو بغور مطالعہ بھی کیا ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے آج صفحہ نمبر تیس صفحہ نمبر تیس تھارٹی تھری اوپر سے دوسرے پرگرام دیکھئے نیچے سے دوسرا پرگرام اوپر سے تیسرا پرگرام وہاں سے باقی ہے وہاں سے دیکھئے کہ مزید جواحل النہرو کے اردو سے جو ان کے غیرہ تعلق تھا کس کس بنیاد پر تھا کیسے ان کی دوستی تھی اردو سے اردو زبان سے وہ تمام باتیں ہم نے بازتا تفصیلی ایک اس کے ساتھ کیا دلائل کے ساتھ کہیے کی پیش کرنے کی کوشش کی ہے غور سے دیکھئے وہ عدیبوں اور شاعروں سے بہت قریب تھے غور سے دیکھئے وہ عدیبوں اور شاعروں سے عدیبوں اور شاعروں سے عدیب کی جremہ وہ دباہ ہوتا ہے لیکن ہے جماع استعمال کا عدیب زبان کے ماہرین کو عدیب کتے ہیں وہ کسی بھی زبان کا عدیب کو شاعروں شاعر کی ج المہ شعارہ ہوتا ہے بلنی ہاں استعمال کیا شاعروں لیکن یہ جمع نہیں ہے استعمال کیا جاتا ہے عدیبوں اور شاعروں سے بہت قریب تھے بلکل قربت تھی یعنی اسے محبت رکھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے تعلقات تھے خاص طور پر اردو کے شاعروں اور عدیوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے تمام زبان کے عدیوں کے تمام زبان کے پروپس مصور تو زبانوں سے محبت تھی بے شک لیکن دلچسپی ہے کہ زبان جو انسان جانتا ہے اس زبان اس کی محبت بھی ہو لگاؤ بھی ہو تو وہ اس زبان کے ماہرین سے اور اس زبان کے جاننے والوں سے تو لگاؤ ہوتی ہے کہ جائے کہ وہ اس زبان میں وہ گفتگو کر سکے اسی زبان وہ شاعر و شاعری پڑھ کر سکے یا وہ اسی زبان کا شاعروں سے وہ کلام سن سکے سچی محبتیں ہوتی ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں جو اسکول کے بانی ہیں ڈاکٹر صدر بیک صاحب حالانکہ ڈاکٹر ہے ایک ماہر ڈاکٹر ہے اللہ نے بے شمار صلحتوں کا مالک بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو اردو سے بڑی سچی محبت ہے جو بھی کتابوں زیادہ مطالعہ کرتے ہیں وہ اردو میں کرتے ہیں حالانکہ انگلیش بہت اچھی بہت ہی اچھی لیکن جب ان کا مطالعہ ہے وہ زیادہ تر اردو میں ہوں بڑی بڑی اچھی اچھی سنویلیں دوسرے جو پمپلیٹس آتے ہیں دوسرے جو کتابیں آتے ہیں وہ اردو کے مناتے ہیں اور بڑی گہرائی سکتا مطالعہ کرتے ہیں جس کی زبان اور اردو سے اور اردو دان سے بڑی محبت ہے اور خالی زبان بیٹھنے کے بعد اسے جو کتابوں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باریکوں کو پکڑتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کا پتہ چلتا ہے کہ زبان سے جو محبت ہوتی ہوئی تو اسی زبان کے جاننے والوں کو سچی محبت ہوتی ہے دور سے دیکھیں تو کہیں یہ بھی جو ہے اردو کے شاعروں اور عبیوں کی بہت عزت کیا کرتے ہیں عزت کرنا بڑے لوگوں کے خاص یہ بھی رہا ہے مقام رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے وہ لوگ بڑے محبت کرتے ہیں جوش ملیہ آبادی سے تو ان کی دوستی بڑی گہری تھی جوش ملیہ آبادی لقنوں سے قریب ملیہ آباد دشٹرک تو نہیں ہے ابھی بھی تو ایک تعلق ہے لیکن بڑے شوراہ جوش ملیہ آبادی بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں اور بالتہ اوپر بھی لکھا ہے کہ جوش ملیہ آبادی ان کے بڑی قریبی دوست تھے ان کی دوستی بڑی گہری دوستی تھی کیسے بڑی گہری دوستی تھی وہ دیکھے آگے جوش سا ہے جب بھی چاہتے انہیں پنڈک جی کے ساتھ ملاقات کے لئے وقت مل جاتا تھا ہر ایک کے لئے آپ بلتے ہیں لینا پڑتا ہے ٹائم لینا پڑتا ہے کب ملیں گے کس وقت ملیں گے آپ سے خاص بات کرنی ہے تو بڑی آدمی سے ٹائم لینا پڑتا ہے بجائے گے اس وقت کے پرائم نیشٹر وزیر آزم سے لیکن جوش ملیہ آبادی اور نہرو جی کی محبت ہی کے علامتیں تھی کہ ان کو بالتا ہے نجازت ہے کہ آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں مکمل آپ کو آزادی ہے کوئی آپ کو بیچ میں روکنے کی یا ٹائم لینے کی ضرورت اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم لے کر کے ملنے کی ضرورت نہیں جی کے ساتھ ملاقات کے لیے وقت مل جاتا تھا اور ملاقات ہو جاتی تھی مل جاتا دونوں میں چوٹے بھی چلتی تھی ہسی مزا اور تنزیہ کلامات بھی ایک اسرے کو کہتے رہتے تھے وہ ان کو کہتے ہو گیا سننے مزا آتا تھا اس لئے چوٹے بھی چلتی تھی اور ہسی تھٹھا بھی ہوتے تھے جنہوں ملتے تھے جیسے ہم دوستوں میں بیٹھ جائے تو چیزیں کو پار کر جاتے ہیں ریبے میں اس طرح تہذیبی الفاظ میں بات کرتے ہیں سننے میں مزا آتا ہے تو کہتے ہیں حسین ہٹھا بھی ہوتے آپ نہ صرف شعرہ کی سرپرستی کرتے دیکھیں شعرہ یہاں شعرہ اصل جمع یہ ہے شعرہ شعرہ ایسا لکھنا ہے شعرہ کی سرپرستی نگرانی سرپرستی کرنا نگرانی کرنا بلکہ مشاعرہ شرکت بھی کرتے تھے اس کی شرکت بھی کرتے اور جو ہاں مشاعرہ ہوتا انہاں جاتے بھی تھے اور ان کی نگرانی بھی کرتے تھے اور کبھی اپنی رہائش گاہ رہائش کا رہنے کی جگہ رہنے کی جگہ تری مورتی جگہ کا نام ہے ان کی رہنے کی جگہ تھی اور وہاں شہری نشیدوں کا احتمام بھی کرتے تھے ہفتے میں یا دو دن باز رات کے اندر شعرہ کو بلاتے اور وہاں شہر و شاعری ہوتی تھی نہرون جی اس محفر میں ہوتے تھے سن کر کے خوش ہوتے تھے داد دیتے تھے ہینا ماں سے نوازتے بھی تھے شہرہ کو اس کی دلائل کیا کرتے ہیں انیس سو ارٹالیس سر ایسوی میں اندوستان آزاد ہوا انیس سو سیٹالیس میں انیس سو ارٹالیس سر ایسوی میں یعنی نائنٹین فارٹی ایک میں شیخ محمد عبداللہ اور بخشی غلام محمد ایک ہی نام ہے بخشی غلام محمد نے ذاتی دلچسپی لے کر سری نگر میں ایک مشاعرے کا احتمام کیا تھا یہ شیخ محمد عبداللہ بخشی غلام نے ذاتی دلچسپی لے کر گئی سری نگر کے اندر اچھا مشاعرہ کریں اچھا ہندوستان لیول پر جتنی بھی مشہور فائی مشہور ہیں ان کو دعوت دیں گے اور یہاں مشاعرہ کرانا ہے احتمام کیا تھا بقول جگن ناد آزاد اس مشاعرے کی صدارات اور نظام دونوں کے فرائد نہروجی نے انجام دی کوئی مسلمان ریٹر ہوتا تاریخ اعلق بات یہاں دیکھ لیں بقول جگن ناد خود کہتے ہیں وہ بقول ان کے لئے اس کی بات خود وہ کہتے ہیں کہ جو نگر اور ان دونوں کی دلچسوی سے ان کو جو دعوت نے نہروجی کی یہ صدارت بھی کرتے تھے یعنی ٹھیپ گیشت بھی تھے اور نظام بھی کرتے تھے دو چیزیں انجام نہروجی ہی کیا کرتے اندازہ کی یعنی ٹھیپ گیشت کی جگہ پر بیٹ کر ہیں اور نظام یعنی اللہ صدارت اور نظام دونوں کے فرائض نہروجی نے انجام دیئے اس مشاہرے کے اندر سامنے انجام دیئے فیرست سامنے لگ کر ایک کے بعد دیکھ رہے فیرست جو شورہ کی فیرست تھی ان کے پاس منبی تھی اور ایک کے بعد دیکھ رہے ایک کے بعد دوسرے ایک ایک شاعر کو زحمت کلام دیتے رہے زحمت کلام کلام سنانے کی جانتے اس کے شاعر کا تعریف گرہ کر پھر ان کو دعوت دیتے شاعری کرنے کی زحمت کلام کہتے کلام کہتے تکلیف دیا کرتے تھے اس سلسلے ایک بار دلچسپ واقعہ وہ گوھر سے دیکھیں اس سلسلے ایک دلچسپ واقعہ بھی بیان کرنے سے تعلق رہتا کیا تعلق رہتا ہو دیکھیں یہ واقعہ کنور سنگھ بیدی سہر اکثر اپنے دوستوں کو سناتے تھی یہ واقعہ آگے ہے گزرہ ہے یہ واقعہ کنور سنگھ بیدی کنور سنگھ بیدی سہر اکثر اپنے دوستوں سناتے کس طرح سناتے جشن جمہور کا مشاعرہ جشن جمہور یعنی 26 جنوری کا جو جشن منائی جاتا ہے آج بھی آج اب تو یہ موجودہ حکومت ہے اس چیز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مشاعرے نہ ہو زبانوں پر پائمت نہیں لگ رہی ہے لیکن میرا بچپنا تھا طالب مکہ کہ گورنر ہاؤس کے مشاعرہ ہوتا تھا اور ہندوستان کی یہاں کی تحظیم یہاں کے کلچر اور یہاں کے رسم و رواد کے تعلق سے اور آزادی کے متعلق شورہ اپنے کلام کو سنا پوری رات سنایا کرتے تھی لیکن آج وہ چیزیں نہیں ہے کریں یہ کر جشن جمہور کا مشاعرہ پنڈیت نیہو کی سدارت میں لال قیلے میں مرمکی تھا اس جلسے کی سدارت فرمائیں گے کنور مہندر سنگھ بیدی نظامت کر رہے تھے کنور مہندر سنگھ بیدی نظامت کا کام انجام دے رہے تھے جوش ملیہ بادی کا نام مکار آگیا اسی کے اندر جوش ملیہ بادی ساہم لئے بہت ہی مشہور ہیں اس طرح الفاظ کہ ان کو دعوت دیتے ہیں تو جوش ملیہ بادی کا نام بیرا گیا تھا انہوں نے بڑے جوش وہ خروش کے ساتھ اپنی نظم جو نظم نظم کا نام کیا تھا ماتم آزادی سنائی نظم کیا تھی ملک کے آزادی اور حکومت پر براہ راستہ حملہ تھا نظم یہ تھی کہ ملک کے آزادی کیسے ہوئی اس آزادی کے تعلق سے اور براہ راستہ داریکٹ نو انڈاریک بلکہ براہ راستہ نے داریکٹ نو انڈاریک براہ راستہ حکومت پر حملہ تھا وہ شعر و شعری کیا تھی کس طریقے سے شعر و شعری کی ہے یہ سننے کے لائق بھی ہے اور انشاءاللہ آپ ایک بار مطالعہ بھی کیجئے میں انشاءاللہ اندہ اس کو پڑھوں گا بھی اور اس کی تشریع بھی کروں گا دیکھیں یہ کتنا اچھا شعر ہے اور کتنا دل ولد ہے کہ ایک پرمیشٹر کے سامنے ملک کے وزیر آزم وزیر داخلہ پرمیشٹروں کے سامنے کتنی حقانیت کی دعوت دی ان کی ایمانی طاقت کی اور ان کی ایمانی قوت کہیے کہ ان کو دعوت دینی چاہیے کہ سب کے سامنے کس طرح کے اشار پرمیشٹر میں آزادی کہ آج یہ کتاب کے اندر موجود ہیں وہ انشاءاللہ اندہ ہم لوگ پڑھیں گے بھی اور اس کی تشریع بھی کریں گے انشاءاللہ بہت ہی فیدہ مند ہوگا جب تک کیلئے خداحافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ